ہلو اسلام علیکم میری پیاری پیاری سویٹیز کیسی ہیں امید کرتی ہوں آپ اور میں ہم سب خیریت سے ہیں تو آج آئی ہوں میں ایک بہت ہی مزیدار سی اور زبر جیسی ریسی پی کے ساتھ ہم بنائیں گے سپیگٹیز وہ بھی میرے سٹائل میں آج ہم کریں گے سپیگٹیز میں پیری پیری کا یوز جو ہوگی بہت ہی ڈلیشیس سا ٹیسٹ اور اس کے لیے پہلے ہم کر لیتے ہیں چکن کو اچھے سے میری نیٹ اور یہ لیا ہے میں نے چکن چکن میں پاس یہ دیکھیں آدھا کلو ہے تقریبا اس ٹریپس میں کٹنگ کیا ہوا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کی سبزی اور سپیگٹی کی شیپ ہے اس طریقے کا ہی میں نے چکن لیا ہے تو اس میں ہم ایٹ کر دیں گے کالی میرز پاوڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون سویا سوس 2 ٹی بل سپون سرکا 2 ٹی بل سپون اور لسن ادھر کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون ٹھیک ہے اور ساتھ یہاں اس میں ایٹ کریں گے پیری پیری سوس تقریبا 1 سے 2 ٹی بل سپون ٹھیک ہے اور اب ہم کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے مکس ہاں جی تو یہ میں بتانا بھول گی کہ ہم اس میں 2 ٹی بل سپون ایٹ کر دیں گے کون فلور کے ٹھیک ہے اور اس کو بچے سے کر لیں گے مکس پیری رکھ دیے ہیں میں نے چولے پر اور اس میں 3 سے 4 چمچ تقریباً پانچ چمچ میں نے آئل ڈال دیا آپ کو پتا ہے چائنیز کھانوں میں آئل ڈالتا ہے اور ساتھ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اپنا میرینیٹ کی آبا چکن آپ چاہیے تو اس کو تھوڑا میرینیٹ کر کے رکھ دیں ویسے ضرورت نہیں ہے تو اس لئے میں ساتھ ہی اس کو آپ کر دیوں ریڈی آج نہ میرا بلکل بولنے کو دل نہیں چاہ رہا کچھ طبیعت اور کچھ موڈ میرا کھوڑا سا اپسٹ اپسٹ سا ہے تو اس وجہ سے میں بڑی خموش تدیت ہوئی ہوئی ہوں پر آپ نے ٹیمشن ہی لیلی یہ چلے سے یہ دے گا اس لئے ہاں اس کو کرتے ہیں اچھے سبسکرائے اس میں اسے اس کو مکس کر لیتے ہیں تو جب تک یہ ہو رہا ہے پانی ہو چکا ہے اب ہم اس نے اپنے سپیگٹیز میں نے پانی بوائل کرتے ہوئے اس نے تھوڑا سا اویل ایٹ کیا ہے اور ساتھ ہاپ چمچ نمک آئیٹ کیا ہے اب اس میں آگ کر دیں گے سپیگٹیز کو شاپے کھولو ذرا تو یہ میں نے کولسن کے لیے ہیں سپیگٹیز تو اب میں اس میں ایسی ہی رکھ دوں گی اسے آپ کو بتا ہے سپیگٹیز پھول کی اتمنے وید بہت ماجردار لگتے ہیں اب یہ جیسے جیسے نیچے سے بوائل ہوتے جائیں گے اور سپیگٹیز پھول کیا ہے اور سپیگٹیز پھول کیا ہے اور سپیگٹیز پھول کیا ہے کھانے کو بھی کچھ دل نہیں چاہ رہا نہ کچھ بانانے کو دل کر رہا تو میں نے کہا چلو آج یہ ہی بناتے ہیں یہ بھی اچھا لگے کھانے میں اس کو اب ہم کر دیتے ہیں پان سے سات منٹ کے لیے کور تاکہ ہمارا ٹکن ہے جیسے کھوٹ کلپی سے دیکھیں دیرے دیرے انہوں نے اپنی جوا خودی پانی میں بنا لی ہم نے تو بیٹھنے کی جوا دی تھی لیٹھنے کی دونوں نے آٹومیٹک لی خودی بنا لی اب اس کو ہم کریں گے بوائل آپ نے زیادہ بوائل نہیں کرنا میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے کس حد تک اس کو بوائل کرنا ہے یہاں پہ میں نے ویڈیٹیبلز کٹنگ کر لی ہوئی ہیں یہ میرے پاس ہے بند کو بھی بند کو بھی میں نے ہاف تقریبا اس طرح سے ہی لمبی شیپ میں کٹنگ کر لی ہے جیسے میری میں سلائس شیپ میں کٹنگ ہے چکن ویسے ہی بند کو بھی ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق سبجی کم زیادہ کر سکتے ہیں مجھے زیادہ سبجی پسند ہے تو اس نے میں نے زیادہ اچھے سی کٹنگ کر لیا ہے اس کو زیادہ بنا لیا ہے چکن ہمارا کتنے اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے ایک گاجریں آپ آجو کٹنگ نہیں ہوئی تھی ویسے وہ بھی شمیاں بھی پر کوئی بات نہیں اس کو ہم کر لیتے ہیں مکس آپ کو پتا گاجریں سبجی کھڑی 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 سے کرنچی کرنکی سے اچھی لگتی ہے میرا تو یہ ہی ہے کہ ہم ساتھ میں باتی ویڈیز بھی ایڈ کر دیتے ہیں چندہ میچے کھٹنا خوبصورت کلر آرہا ساتھ میں بن جبھی اس کو پتے اچھے سے مکس اگر آپ کو ساسیز کم لگیں کیونکہ ہمیں چکن میں ایڈ کیے تھے ہم نے ویڈیٹیبل میں ایڈ میں ہی کیے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ تھوڑے تھوڑے ساسیز اور ایڈ کر دیتے ہیں تقریباً 2 ٹیبل سپون سویا ساس اور 2 ٹیبل سپون سرکا میں غلط بول گیا پہلے میں نے سرکا ڈالا میں نے سویا سوز لیکن دالے دونوں ہی 2 ٹیبل سپون دنکھ کو اپنی ماترجی لگا یہ میری نا سوائیاں اوڈیاں یہاں موسم چینج ہوتا ہے شاید ہر بلزے کے ساتھ ایسی کلنگ ہوتی ہیں تو میرے ساتھ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے اس کو ہم کرتے ہیں اچھے سے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے سپیکٹیز بھی ہو چکے ہیں بہت اچھے سے بوائل اور یہ آپ کے سامنے ہیں اور میں آپ کو دکھاتے ہیں کو چیکٹر سے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سپیکٹی کو پکڑنا اور جوں پرس کرنا دیکھیں کتنے سوٹی توٹے ہیں اب اس کو یہاں سے ہم پانی سے باہر نکال لیں گے اور تھندے پانی میں برین کرتیں گے چکن اور سببیاں بھی بلکل ریڈی ہیں اور بہتار ہے کہ سپیکٹیز کا ہمارے میں ایڈ ہوگی اور ہم جوڑ دستی لگ دیں گے یہ رہے ہیں وائل جوڑ دست اب اس کو کر دیں گے اس نوچے سے مکس بہت ہی جھڑ پڑ سی اور مزیدار سی پیار ہونے والی ریسپی ہے اس زیادہ تائم بھی نہیں لگتا لیکن یہ کہ یار مجھے ہرا پیاز نہیں ملا شاید میں گلی محلوں سے پھر اس کی جگہ میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں گی کوئی مسئلہ نہیں اب اس کو ہم کریں گے اچھے سے میٹس کتنے ہی مزیدار سے ہمارے سپیگٹیز ہو چکے ہیں ریڈی اب ہم اس پہ تڑکا لگائیں گے کونسی سوس کا ٹبیسکو سوس کا یہ دیکھیں یہ بڑی ہی مزیدار سی چیلی فلیور میں بہت عبردستہ ٹیس دے گی مجھے زیادہ سپیسی 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 سے پسند ہے تو میں اس پہ تپیسکو سوس ایٹ کر دوں گی یہ آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں ورنہ سکپ کر دیں اور ساتھ ہم اس پہ ڈالیں گے آلیپس دیکھا ہمارے پاس اب کیا نہیں تھا ہر آپ یاد نہیں تھا ہم نے آلیپس ڈال کے تو ہم نے اپنی ڈش کو کر دیا زبردستہ ریڈی تو چلی آپ کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ آؤ 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 ہماری بہت ہی مزیدار سے سپیگٹیز ریڈی ہے وہ بھی ٹبیس کو پیری پیری سوس کے ساتھ یہ ہے ہماری پیری پیری سپیس کو سوس جس سے بنی ہیں بہت ہی مزیدار سپیگٹیز اور آپ نے بھی اس ریسپی کو مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کیسے لگی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمنٹ بھی کریے گا اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسے لگی ملتی ہوں ایک نیو ریسپی کے ساتھ بہت جل تب تک کے لیے سب کے لیے اللہ حافظ آپ کو میرا اللہ نبی وارث